اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ کا بھائی ابو طلح ضحاق آپ سب کا میں استقبال کرتا ہوں میرے بھائیوں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے اور جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا اس کے ایمان میں جھول ہے آپ جانتے ہیں کہ اہد کی جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر برستے ہوئے تیر اور تلوار کو ابو طلح رضی اللہ تعالی نے اپنے جسم پر کھائے اور اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ و اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوتے ہوئے حملوں کو اپنے اوپر لیا تو بتانا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کے جو تخاذے ہیں کنڈیشنز جو ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے محبت کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہونے والے کسی بھی حملے کو روکیں اور اس کا دفاع کریں اور اس کے لئے بشارتیں ہیں اس کے لئے سفارش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی دن کریں گے اب آتے ہیں اصل مدد پر اصل ٹاپک پر آر ایسن سنگھ نام کا ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو ایک سرو ایجنٹ کہتا ہے یہ کہتا ہے کہ یہ ایک سرو ایجنٹ ہے بلکہ اس کے ساتھ کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے بیانات آئے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی رو ایجنٹ نہیں تھا یہ تو بس فالتوگری کرتا رہتا ہے تو یہ جو آر ایسن سنگھ ہے اس نے ٹائمز ناو کے ڈیبیٹ میں ٹائمز ناو پہ ڈیبیٹ ہوئے پارٹ ون پارٹ ٹو پارٹ تھری تو پارٹ ون جو ہوا ہیش ٹائگ ہندو گرلز ہنٹٹ کے نام سے پارٹ ون اور پارٹ ٹری میں میرے خیال سے غالب اس کو پارٹ ٹری میں بھی بلائے گیا تو پارٹ ٹو جو تھا جس کا جو اینکر اور ہوسٹ تھا راہل شیف شنکر تو راہل شیف شنکر کی موجودگی میں اور ڈیبیٹ پینلسٹ جو بیٹھے تھے وہاں پر جس میں ایک تھے محمود پرچا صاحب جو سپریم کورٹ کے لائر ہیں تو ان کے ساتھ اس کا ڈیبیٹ ہو رہا تھا اور ڈیبیٹ کے دوران اس نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑے ہی بدتمیز انداز سے اس نے الفاظ استعمال کیے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی اس نے بڑے ہی بدتمیزی انداز سے اور بڑے ہی جاریحانہ انداز سے اور بڑے ہی یعنی کہ میں کیا کہوں الفاظ میں دہرانہ بھی نہیں چاہتا ایسے بدکلامی اور غستاخانہ انداز سے اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ایک نہیں بلکہ دو تین بار اس نے دہر آیا اور وہ اتنا چلا رہا تھا اتنا چلا رہا تھا اتنا چیخ رہا تھا مانو ایسا لگتا ہے کہ وہ مر جائے گا ایسا وہ چیخ رہا تھا اور ایسے وہ چیخ رہا تھا کہ چیخ کے دوران جو ہے لوگوں کو سنائی نہیں دیا یا سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا بول رہا ہے اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غستاخی کر دی اب یہ ذمہ داری آپ کے اوپر اور ہمارے اوپر بنتی ہے کہ ایسے غستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قانوناً سبق سکھایا جائے شریعت اگر ہوتی اسلام اگر نافذ ہوتا شریعت اگر ہوتی تو شریعتاً جو ہے اس کو سزا دی جاتی حاکم جو ہوتا ہے وہ شریعتاً اس کو سزا دیتا ہے جیسے مثلاً یہاں پہ سعودی عرب میں جو ہے ایک غستاخ رسول تھا جس کا نام حمزہ خشغری ہے تو حمزہ خشغری جو تھا یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غستاخی اس نے کی کسی معاملے میں میراج کے واقعے کو لے کر اس نے غستاخی کی جب اس نے غستاخی کی اور کر کے وہ ملیشیا بھاگ گیا جب وہ ملیشیا بھاگ گیا تو سعودی عرب نے اپنے سیاسی جو رسوخات ہوتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے ملیشیا سے اس کو پکڑ کے سعودی عرب لائے گیا تو حاکم جو ہوتا ہے وہ قانونن کاروائی کرتا ہے مگر ہم کیا کر سکتے ہیں ہم جو ہے قانون کا استعمال کریں گے ہندوستان میں جو ہے سیکشن وان ففٹی تھری اے ہے ٹو نائنٹی فائی اے ہے ان سیکشنز کا انڈین پینل کورٹ کے حساب سے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنے نزدیکی پولیس ٹیشن میں جائیے کیس درج کریے اگر ہو سکے تو سیاسی پارٹیوں سے ملیے پولیٹیشنز سے ملیے اور ان سے مل کر علماء سے آپ رابطہ کریے ان سے مل کر آپ جائیے جا کر اس کے خلاف کیس درج کریے آر ایسن سنگھ کے خلاف اور ٹائم سناو کے خلاف دونوں کے خلاف کیس بک ہونا چاہیے وہ اس لیے کیونکہ ٹائم سناو پر یہ چیز برادکیسٹ کی گئی اب یہ جو راہل شیف شنکر ہے یہ تو اپنا پلہ جھاڑ رہا ہے یہ تو بتا رہا ہے کہ نہیں نہیں ان کا میرا لینا دینا نہیں ہے اگلی بار میں اس کو نہیں بلاؤں گا وہ اپنے ٹویٹر پر کہتا ہے کہ ہم مافی چاہتے ہیں مطلب یہ جب ویڈیو وائرل ہوا اس کے بعد کی بات بتا رہا ہوں میں یہ جب ویڈیو وائرل ہوا ہونے کے بعد وہ مافی مانگ رہا ہے کہ نہیں ہم جو ہے مافی چاہتے ہیں جو بھی ہوا ہے ہمارے ٹی وی چینل پر اور پھر ہمارا اس کا جو ہنا لینا دینا نہیں ہے اور پھر انہوں نے یوٹیوب سے وہ جو ویڈیو تھا پارٹ ٹو اس کو انہوں نے نکال دیا مگر یہ کافی نہیں ہے کیونکہ پرائم ٹائم پر یہ چیز ہوئی ہے اور ٹی وی چینل پر نیشنل ٹی وی چینل پر یہ چیز ہوئی ہے تو ضروری ہے کہ وہ وہیں اسی میڈیم اسی مادیم کے ذریعے مافی مانگی جائے اور پھر شہزاد پونہ والا کے حساب سے شہزاد پونہ والا صاحب بتاتے ہیں کہ انہوں نے بات کی ہے اس سے راہل شفشنکر سے اور راہل شفشنکر نے بتایا کہ اگلی بار پینل ڈسکشن میں میں اس کو نہیں بلاؤں گا یعنی اس کا ڈسکشن ہے ہم کو اس سے لینا دینا نہیں ہے مگر ہم کو چاہیے کہ آر ایسن سنگھ کے خلاف کاروائی قانونان کاروائی کی جائے اس کے لئے آپ کو چاہیے کہ آپ جائیے اپنی سیاسی پارٹیوں سے ملیے اور جو مسلم نمائندے لیڈرز ریپریزنٹیریفز ہیں ان کو آپ استعمال کریے اور جا کر اس کے خلاف کیس درج کریے ہندوستان کے خانون میں آپ کو پرویجن ہے ہندوستان کے خانون میں آپ کیس کر سکتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سلمان رجڈی جیسا خبیص شخص جس نے کتاب لکھی تھی سیٹانک ورسس سب سے پہلا ملک بین کرنے والا وہ ہندوستان تھا راجف گاندی کے پیریڈ میں یہ ہوا تھا تو راجف گاندی وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے سیٹانک ورسس کو بین کیا تھا تو ایسا نہیں ہے کہ قانونم نہیں جا سکتے قانونم جا سکتے ہیں اور خاص خیال یہ رکھیں کہ احتجادات اور مظاہرے اگر ہو بھی رہے ہیں تو بلکل نگرانی میں ہو اگر آپ آپسی سے باہر ہو کر یہ کر رہے ہیں تو پھر جو ہے نا کچھ شر پسند لوگ اور کچھ جو ہے نا موقع پسند لوگ جو ہے گھس کر پترم بازیاں کر دیتے ہیں اور پھر مسلمانوں کا نام جو ہے الٹا بدنام ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں وہ ایسا ہو تو حیدر آباد میں جو ہے ہمارے ام بی ٹی کے امجداللہ خان صاحب ہے انہوں نے جا کے کیس بک کیا ہے دبلپورا پولیس ٹیشن میں اور اسی طریقے سے ابو عاصم آزمی صاحب انہوں نے ٹویٹ کیا ہے راجنات سنگھ کو ٹویٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے آر ایسن سنگھ کے خلاف اسی طریقے سے رانا یوب نے بھی ٹویٹ کیا اس چیز کو اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے سلمان نظامی جو ہے کانگریس کے انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ اس کے خلاف سخت سے سخت کاروائی ہونی چاہیے شہزاد پونہ والا انہوں نے بھی آواز اٹھائی ہے اور اسی طریقے سے مختلف جنرلسٹس اور جو پولیٹیشنز ہیں انہوں نے اس چیز کا رد کیا انفیکٹ کئی نون مسلمز غیر مسلم پولیٹیشنز اور جنرلسٹس نے بھی اس چیز کا رد کیا ہے مگر یہ چیز یہ ایشو ایسا نہیں ہو رہا ہے جیسا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ جائیے اپنے پولیٹیکل پارٹیز اور اپنے جو سیاسی رسوخات ہیں یا پھر اپنے جو جو بھی تعلقات آپ کے ہیں علماء حضرات سے ملیے جا کر آپ کیسز بک کریے اور آپ کا معلوم ہونا چاہیے کہ ممبئی میں بھی ممبئی اور اورنگاباد میں بھی کیسز بک ہوئے ہیں مسلم مسلم عوامی کمیٹی مہاراسترہ مسلم عوامی کمیٹی ان لوگوں نے بھی کیس بک کیا زبردست کیس انہوں نے بھی بک کیا ہے اور گلوبرگاہ کے بابا خان صاحب جو ہے جو کانگریس کے مینورٹی چیئرمن ہے ماشاءاللہ ان سے میری بات ہوئی ہے یعنی کہ بات ہوتی رہتی ہے عام طور پر تو انہوں نے بھی یہ ظاہر کیا ہے اپنی باتوں میں کہ وہ بھی جو ہے جا کر کیس بک کریں گے اس کے خلاف بڑے پیمانے پر انشاءاللہ تو ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ اس چیز کو آپ سیریس لیجئے کیونکہ یہ معاملہ مسلمانوں کا نہیں ہے یہ معاملہ جو ہے ایک عام چیز نہیں ہے بلکہ یہ ہمیشہ مسلمانوں پر حملے کرتے آئے ہیں اسلام کے اوپر حملے کرتے آئے ہیں مگر اب یہ اپنی حد پار کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملے کر رہے ہیں اور قرآن کے اوپر حملے کر رہے ہیں یعنی کہ جو بیسس ہیں مسلمانوں کے اس کے اوپر سیدھے حملے کر رہے ہیں تاکہ اللہ کے رسول کی کریڈیبلیٹی نکال دیں وہ تو نکال نہیں سکتے قیامت تک کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ورفع نہ لکا ذکر کہ ہم آپ کا ذکر جو ہے قیامت تک رکھیں گے اور ہم نے تاریخ میں بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے ساتھ جو غستاخ رہے ہیں ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا ہم اس چیز میں نہیں جائیں گے اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور غستاخی کسی بھی حال میں برداشت نہیں کر سکتے یہی میں آپ لوگوں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ کسی جماعت کسی تنظیم کسی پارٹی کسی گروپ کا نہیں ہے بلکہ یہ مسئلہ میرے بھائیوں پورے مسلمانوں کا مسئلہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا اور آپ کے اور ہماری امی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مسئلہ ہے تو میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ قانونن آپ اس کے اوپر کاروائی کریے اپنی سیاسی لیڈروں سے ملیے مسلم نمائندوں سے ملیے مل کر اس کے اوپر آپ سخت سے سخت کاروائی کرنے کوشش کریے یہ ویڈیو کافی وائرل چل رہا ہے میرے پاس بھی آیا ویڈیو دیکھا ہوگا اور شاید آپ لوگوں نے بھی یہ ویڈیو دیکھا ہوگا اور اس ویڈیو میں جو اس کو آپ سیریس لیجئے اور پھر آپ اس کو آگے لے کے جائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ